پہلے سانزدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرنومہ نوہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں ڈے ریوالوینگ اینڈ روٹیٹی اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا وہ شمس والقمر سورج اور چاند کل لنفی فلکی یزبہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ مون ار ریوالوینگ چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبہا سے اور سبہا ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبہا کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبہا کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ fly ہو رہا ہے یا float ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلت کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں black spots ہیں اور یہ black spots تقریباً پچیز دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچیز دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑا تھا کہ سورج وہ سٹیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑا آج سائنس ستے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکوپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے موسیقی